بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میرے انتہائی محترم علماء کرام معززینِ گرامی آج ہم سب کا یہاں جمع ہونا اس تازیتی جلسے میں جانشینِ حافظ الحدیث حضرت مولانا فیدہ الرحمن درخواستی رحمت اللہ لے ہمیں داغ فراقت دے کر دنیا سے چلے گئے میں جامعہ مخزن علوم خانپور میں سن انیس سو اکانوے سے لے کے چورانوے تک پھر انہی کی سر پرستی میں ترندہ محمد پناہ میں تین سال الحمدللہ تدریس کی الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے میرا تعلق گلگت بلتستان سے میں اس تردو کا رہنے والا ہوں اس خاندان کی سر پرستی میں آنے کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل و کرم اور ان حضرات کی سر پرستی سے حضرت مولانا فضل الرحمن درخواستی میرے استادِ محترم مولانا خلیل الرحمن درخواستی مفتی عبیب الرحمن ان حضرات کی سر پرستی کی ورے سے ایک دور افتادہ علاقے کا تعلق علم جو مخزن علوم خانپور میں چار سال ان کی تربیت میں رہنے کے بعد آج الحمدللہ گلگت بلتستان کے علماء کا الحمدللہ پنڈی اسلام آباد میں سر پرستی کرتے ہوئے آج الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے گلگت بلتستان کے ڈائی سو علماء پنڈی اسلام آباد میں دین کے کام کر رہے ہیں ہمارا مدرسہ ہے یہاں پر اسلام آباد میں جہاں دور حدیث تک کتابیں ہیں حضرت کی دعاوں کی برکت سے میں ایک حقیر سا تعلق علم ہوں الحمدللہ دو سال سے دور حدیث تک کتابیں بخاری شریف تک پڑھا رہا ہوں یہ اللہ کا فضل و کرم ہے میں نے یہ تجربہ کیا ہے اپنی زندگی میں اس خاندان کے ساتھ حضرت درخواستی کی مناسبت اور فیض اتنا زیادہ ہے الحمدللہ کراچی کے ساحل سے لے کر گلگت بلتستان تک اور چین کے باڑن تک آج اگر دین کا کام اس انداز سے ہو رہا ہے تو یہ حضرت درخواستی کے دعائیں اور اس خاندان کی سرپرستی ہے تو اس مبارک مجلس میں میں اپنے آنے کو سعادت سمجھتا ہوں اور علمائی کرام سے درخواست کرتا ہوں حضرت کے فیض کو جاری رکھنے کے لیے ہم سب کو اس خاندان کے ساتھ محبت کا برطاو کرنا ان کی سرپرستی کو قبول کرنا یہ ہمارا اخلاقی اور مذہبی فریضہ ہے اللہ ہم سب کو دین کی محنت میں ان کی سرپرستی قبول کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرماؤں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين